موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ہینہ اجاز کہتے ہیں جو زندگی میں سکسس اچیف کرتے ہیں اور خاموش طبیعت کے مالک ہو اور خاموشی سے اپنا اوبجیکٹیف اچیف کر لیں اسے صحیح معنوں میں کامیاب انسان کہا جاتا ہے ایسے لوگ کمی دیکھنے کو ملتے ہیں کمی ان کے بارے میں آپ سنتے ہیں کمی ایسی کہانیاں سنتے ہیں کیونکہ جب کوئی بڑا کام کرتا ہے تو وہ بڑی بڑی باتیں بھی کرتا ہیں لیکن آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے وہ بڑے بڑے کام تو کرتے ہیں اچیف بھی کرتے ہیں اور کہ لیجئے کہ ہر سیکٹر میں ہی آپ کو نظر آئے گے چاہے وہ ایرلائن ہو چاہے وہ ایرپورٹ ہو ایرپورٹ بنانے کی بات ہو چاہے وہ سپورٹس کوٹس کی بات ہو پاکستان سے آپ کو پتا ہے بیس سپورٹس گوڈز آر ایکسپورٹڈ اس کے لیڈر کی بات ہو یا پھر سیاست کی بات ہو تو یہی جو میں نے آپ کو جتنا انٹروڈکشن دے دیا مجھے تو لگتا آپ کو نام بھی پتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن انتہائی کی بات کر رہی بات کر رہی ہوں چودری سلیم بریار صاحب کی آج میرے خاص مہمان ہے کیسے یہ جنی شروع ہوئی اور نام ممکن کو ممکن کیسے کر کے دکھایا سالیکم کیسے ہام چودری سلام علیکم سلام نائس تو میت یو بڑا آپ کے بارے میں سنا تھا اور جیسے میں نے کہا کہ جتنے آپ کے بڑے بڑے کام ہیں میں تو کوئی اور کسی قسم کی شخصیت ایکسپیکٹ کر رہی تھی لیکن انتہائی دھیمی طبیعت کے مالے کے ہاتھ اور خاموشی سے اب اپنا کام کر جاتے ہیں بس یہ اللہ کا کرم ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے اور کسی کی اگر ہلپ کر سکھوں تو وہ کی جائے باکی میرے والدہ کی دعایں ہیں باکی اللہ کا کرم باکی لیکن آپ نے کہا کہ جو کام لوگوں کی مدد کروا جو آپ نے مدد اس مولک کی کی ہے سیالکورٹ کی کی ہے سیالکورٹ کی کی ہے سیالکورٹ کے لوگوں کی کی ہے ادھر کی بزنس community کی کی ہے باکی لگتا نہیں تا ممکن نہیں لگتا تا باکی پر بزنس اپر volley باکی پاکستان باکی پر بزنس سیالکورٹ وہ صرف میرا نہیں ہم کافی دوستوں نے مل کے کیا ہماری جو بزنس کمیلٹی ہے ہم سب کس میں ہی سب کس میں ہی سب کچھ ہمارے دوستوں کا مل کے ہم نے کیا میں بھی اس میں شامل تھا تو یا سے پچی سال پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہاں ایرپورٹ ہونا چاہیے سیالکورٹ میں چونکہ اس وقت لہور آنا جانا بہت مشکل تھا اور ہمارے پاس باہر سے لوگاتے تھے چونکہ ہماری انڈرسٹری ساری جو ہے وہ ایکسپورٹ ریلیٹیٹڈ انڈرسٹری ہے لوگ سارے جو کام کرتے ہیں زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس وقت ہم نے شروع کیا مشکل کام تھا لیکن اس میں پھر اللہ نے مدد کی کہ ہم سب نے مل کے جب یہ کام کیا تو شروع میں ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے جب ہم نے شروع کیا تو فیزی بیلٹی ہم نے نیس پاک سے بنانی تھی تو ہمیں کوئی داسلاکر پہ چاہیے تھا تو ہمارے پاس نہیں تھا اور وہ داس لاکھر پہ ہم نے داس لوگوں نے مل کے تو ایک ایک لاکھر پہ ڈالا اور پھر اس کو فیزی بیلٹی بنی کہ یہاں پہ ائرپورٹ فیزی بیل ہے نیس پاک نے ہمیں کہا کہ یہ تین سال کے بعد یہ بریک ایون پہ جائے گا اور اس کے بعد یہ پاک میں جائے گا تو اللہ نے کہنا میں اس میں شاید میرا خیال ہے کہ شاید پہلا لاکھر پہ میں نے دیا تھا باکی کچھ دوستوں نے کہا کہ ایک ایک لاکھ ڈالا اور یہ کام شروع ہو گیا اس کے بعد پھر وہ مرحل آیا کہ اس کے جو ہماری کمیتیاں بنی کہ اس بندے نے مارکٹنگ کرنی ہے اس نے یہ کرنی ہے تو میرا ہو گیا کہ بھی میں نے جو لینڈ زمین جو اس کا پوضیشن لے کے دے بڑی بھاری زمیداری آگیاں کندو بھاری زمیداری آگیاں کیونکہ میرا ایک چلی ایک گاؤں سے تلک ہے بلوالی سے اور زیویدار برادری ہے ہماری زیویدار برادری ہے ہم زیویدار ہیں تو وہ نے یہ دیوٹی میری لگا دی تو جب میں وہاں گیا اور راستہ کوئی نہیں تھا اس وقت ایرپورٹ کو جانے کا بڑی مشکل پہنچے اور وہاں پہ ساتھ ہم نے اسیسٹل کمیشنر لیا ایک اس وقت کے جو تھے ہمارے تو ہم گئے تو وہاں پہ فش فارم تھے اور ککر کے دراہتے ہیں جس کے نیچے انہوں نے چار پائیاں رکھی اور پتھے تھیں ٹھنٹوں والے تو پھر زیویداروں سے بات کی میں نے تو مجھے اسیسٹل کمیشنر کہتے ہیں ان سے نہ ریٹن لکھوالے ہیں تو میں نے کہا نہیں یہ میری برادری کے جت برادری کے لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ تو نہیں ہے لیکن ان کی زبان ہے تو اگر انہوں نے چھے چھے مینے مانگے ہیں یا اٹھ مینے مانگے ہیں تو یہ انشاءاللہ اللہ آپ کو اس ٹائم پہ پودیشن دیں گے تو پھر انہوں نے پودیشن دے دیا لیکر میں نے سایڈ پہ دوسری جو کلیر سایڈ تھی وہاں سے رن میں شروع کیا اور وہ رن میں بہن پن گیا ائرپورٹ بھی بن گیا اور پھر اسی ائرپورٹ پہ مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں نے اسی ائرپورٹ سے فلائٹ کی شاہدی صاحب لیکن یہ جو لوگ تھے جو فش فارمنگ کر رہے تھے جو وہاں پہ فسل اگا رہے تھے کام کچھ کر رہے تھے کبھی وہ بھی دل میں تھوڑا سوچتے ہیں کہ کیا یہاں پہ سچ میں جہاز ڈے گا ہوای جہاز کا رنوے بن رہے ہیں ان کے دیال دل میں تھوڑا سا شک و شبہ تو آتا ہوگا مشکل لگ رہا تھا ان کو بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسی باتیں ہو رہے ہیں کہ در ائرپورٹ بننا ہے اور کہ در جہاز ڈے ہیں اور کہ در یہ سارا ہونا ہے اور صحیح بات میں آپ کو بتاؤں ہمارے لیے بھی بڑا مشکل تھا چونکہ گورنمنٹ کے اس وقت سیوی لیے بھی ائرپورٹ بننا نہیں دینے چاہ رہی تھی وہ سمجھتی تھی کہ ہمارے پاسنجر لاہور والا سیالکورٹ مو ہو جائے گا انہوں نے کچھ مسائل پہ کھڑے کیا آپ کے لیے؟ انہوں نے بعد میں کیے تھے ہمیں انٹرنیشنل فلائٹ کی کہ ہم نے شروع میں ڈیمیسٹرک فلائٹ ہی شروع کیا لیکن بعد میں پھر وہ اس وقت ہمارے چیف مینسٹر یہ ہی تھے چوری پرویز لائی صاحب اور پرویز مشرف صاحب تھے اس وقت ہم نے ان کو انوائٹ کیا دونوں کو پھر اسی وقت انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آپ کو پرمیشن دے لیے اور اس میں میں سمجھتا ہم پرویز مشرف صاحب نے اس وقت سسٹم دیا اور پوری طور پہ یہ فلائٹ ہے انٹرنیشنل بے شروع ہی اور سی ایم پنجاب چوری پرویز لائی صاحب نے دیویلمنٹ دیں سڑکیں بنا پے دیں ان کی بے بڑی اس میں ہمارے ساتھ ہے ان کی بے بڑی اس میں ہمارے ساتھ ہے ایک روگرسیر تبیت تھی نا ان لوگوں کی اس وقت اس وقت کی یہ تیم تھی بالکل جب یہ مکمل ہوئی رائٹ تو اب جب آپ اے ایر سیال کے جہاز میں بیٹھتے ہیں سیالکورٹ اے پورٹ سے جب جہاز اڑتا ہے اس رنوے سے تو کیا فیلنگ ہو تھی ہے جب میں پہلی دفعہ فلائٹ کی تو میں نے سارے ایر پورٹ والے لوگوں کو کھٹا کر لیا میں نے تو سب کو سٹوری سنا ہی اپنی یاو میں جس آج فلائٹ پہ بیٹھ کے جانے لگا ہوں یہاں پہ ککر تھے اور اس طرح باقیہ سنایا تو بڑے لوگ خوش ہوئے جب جہاز نے ٹیک اف کیا تو میں نے اس وقت دو ہی سٹاف کو گلا لیا میں نے کہا سنو ایتھے نیچے ککر سن تو میں نے اس پہ بھی فلائٹ کی لیکن پھر اللہ نے میرے پر اوپر اتنا کرم کیا کہ میں نے اپنی جہاز کے اوپر بھی اس پہ لینڈ بھی کیاتا ہوں اور ٹیک اپنے پر اتا ہوں کتی خوبصورت تیلنگ ہوتی ہوگی وہ بہت زیادہ چونکہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کو بنایا تو ہے لیکن اس کو دیکھنا بھی نسید ہوا مطلب بہت ہی اس میں یعنی جو سیالکورٹ کی بزنس کمیونٹی ہے جو لوگ ہیں جو شہری ہیں جو لوگ ادھر رہتے ہیں اور جو میرے خیال میں سے چھوٹے بچے ہوں گے اب تھوڑے بڑے ہوگئے ہوں گے ان کا آپ کی فیملی کے پروجیکٹ ڈیلیور کرنے پر بہت اعتماد بڑ بھی کیا ہوگا بہت اعتماد بڑا ہے اس کے بعد پھر ہمارا نیکس پروجیکٹ جاب آیا ائرلین کا تو میں چونکہ اپنا ائرپورٹ ہے لوگ واقف ہیں تو میں فیملی کے ساتھ شارجہ کی فلائٹ لی رات کی شہین ائر کی چونکہ فیملی کہتی تھی شام کو جانا ہے تو وہ ٹائم سوٹ کرتا تھا تو مجھے ائرپورٹ پہ ہی وہ جو کپتان تھا جس نے جہاز لے کے جانا تھا اس کے ساتھ ائرپورٹ والوں نے ملا دیا کہ یہ ہمارے میرا نام بتا دیا وہ اسلام لے کے تو اپنے جہاز میں چلا گیا لہور کے ہی ہے تو جب ہم ائرپورٹ میں اس فلائٹ میں بیٹھے تھے تو ہم اٹھ لوگ تھے فیملی کے ساتھ جا رہے تو اس نے کہا جی آپ نہ میرے پاس آجیں اندر پیچھے پیچھے پائلٹ کے دو سیٹے تو میں گیا اس کو تو میں نے ہلا کہ اللہ وہ نہیں ہے بالکل لیکن بھار اللہ اس نے کہا جی میں کہا کہ پیلا نہ میری فیملی بٹھاؤ وہ دو دو جا رہے نے بیٹھے ہیں پھر آگے ہیں پھر آگے ہیں پھر آگے ہیں پھر اندر پہ میں جا کے بیٹھا تو میں جا کے بیٹھا تو اس نے فوراں کہہ دیا کہ آپ نے ائرپورٹ بنایا تو آپ ائرلین کیوں نہیں بات تو ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ کچھ دوست بات تو کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی کوئی سیریس ہبھی نہیں اس پر اوپر لیا تو وہ مجھے کہتے ہیں وہ سینئر بندہ تھا پی اے یہ اسے ادھر آیا وہ کہتے ہیں میں نے کسی کے لئے فیزیبلٹی بنائی تو وہ آپ اگر چاہیں تو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں تو میں نے جہاز میں بیٹھے بیٹھے اس کو کہا کہ مجھے صرف تین چیزیں بتا دیں لمبی تو بات میں بات ہو تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے اسے پوچھا جہاز کتنے ہونے چاہیے پیسہ کتنا ہونے چاہیے لسنس ٹائمنگ کتنی اس نے کہا جہاز جو ہے یہ تین جہاز ہوں گے شروع میں آج چونکہ ایک سال کے لئے آپ دومیسٹرک فلائٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل سال بات جائیں گے لیکن اس وقت پانچ جہاز چاہیے اور موٹی موٹی پیسہ اتنا چاہیے لسنس اتنا ہوگا تو میں کہتے ہیں ساری چیزیں ہو جائیں اچھا بات ہو رہی تھی تو اس میں جو خوبصورت بات بتا ہوں تو موسم خراب ہو گئے یہ بات ہونے کے ہونے بات ہو رہی تھی موسم خراب ہو گئے جب موسم خراب ہوا تو آپ کو پتا ہے جہاز کے اندر تو وہ ویسے آپ ڈڑتے ہیں جب موسم خراب ہوتا ہے بڑا وہ ڈر جاتے ہیں نہیں ہر بندری ڈڑتا ہے تو یک دامینہ وہ جہاز میں موسم خرابی کی انعوسمنٹ ہو گئی اور جہاز میں انہوں کیا پائلٹ کو پنجاب بیچ ہے اور میں کہا پہ لینوں تو ٹھیک کرو جے بچانگے تیر لینوں بھی بنا لانگے یہ مجھے لفظ یاد ہے تو انہوں نے بھرے موسم جا آپ کو نکال دیا تو وہ کہتے ہیں کپٹن جو سیکنڈ اس کے ساتھ سیکنڈ افیسر تھا اس کا جونئر کہتے ہیں ہم کتنے پہ جا رہے ہیں اس نے کہا جی بھتی ہزار پہ ہم بلندی پہ جا رہے ہیں دو ہزار پہ کار دو ہزار پہ کار دو ہزار پہ کار دیا اس نے دو ہزار اوپر کر دیا میرے کہنے پہ تو چونتی ہزار پہ گئے تو پھر موسم سٹیبل ہوا تو پھر میں گیا ہونگل کر یہ دو ہزار کی بلندی فائدے میں چلی گئے پھر ہم نے یہ باتیں کی اور پھر اس کے بعد وہ میں واپس دس دن بعد آیا پھر اس کے بعد کپٹن الاتف سیالکورٹ میں آتا تھا وہاں ہوتل میں ٹھہرتا تھا وہ پیسابیلٹی انہوں نے آپ کو دی اور اس کے چیرمین ہیں ہمارے فضل جلانی صاحب ان کو میں نے بلایا اور ہم نے چار لوگوں نے ڈینر کیا اس ریسٹران میں کپٹن الاتف میں اور جلانی صاحبی تو وہ فیزیبلٹی پھر ان کو دے دی بندہ ان کے ہاں ڈاور کار دیا تو پھر وہ آگے لے کے چلے اور آج اس کے بعد پھر میرا چھوٹا بھائی ہے جو سیالکورٹ چیمبر پریزیڈنٹ بلکل اور الیکشن میں بھی لڑے ہیں آج کل وہ پنجاب اور بہت مبارک تو میں نے پھر ان کی ٹیم بانگی وہ اب سینئر نیب صدر ہے اس کا سینئر پریزیڈنٹ بلے اس کا ہے ایر لینڈ کا پریزیڈنٹ ہمارے فضل جلانی ہے اور باقی چار لوگوں کی یہ ٹیم ہے جو ہمارے سی او ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں تو پھر یہ سارا کام یہ کر رہے ہیں اور اس کا ایر لینڈ بنی اور پھر میں جب ایر لینڈ میں بیٹھ کے کراچی گیا وہ والی فیلنگ بتایا جب میں گیا تو پھر میں نے پایلٹ کو سریا بیجا میں نے آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو پھر میں پایلٹ کے پاس بیٹھا اور پھر اس پایلٹ کو میں نے کہا کہ یہاں پہ کپٹن الطاف صدیقی تھا یہی مارڈل کا جاز تھا ادھر میں بیٹھا تھا آئی سے پانچ سال پہلے یہاں یہ گفتگوئی تھی اور آج اللہ کا کرم کہ میں خود اپنی ایر لین میں جس کا میں ڈریکٹر بھی ہوں بھی ہمارے بھوتوست ہیں جانجیں دریکٹر ہیں بھی کامی دو در MUA بھرتتر ہیں تو پھر میں نے اس کا بیت بات یہ 가져 کہ یہاں بیٹھا تھا یہاںBYissible تو بھی خود خودری صلی در م مط iced اچ 묻 اللہ کای کرم ہے چونک چونک isto que بھی جاتا تھا ہم یورپ تو میں پی ای ای پی سافر کرتا ہے خاص پی ای 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 اور میں روم میں لینڈ کیا پائلٹ کے ساتھ بیٹھ کے تو جہاز تو آپ چلا لیتے ہوں گے نہیں میں جہاز تو نہیں چلا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے پائلٹ بھی مجھے اپنے دے دی میں نے دو پائلٹ رکھے ہوئے اپنا جہاز رکھا ہوا نہیں بیسی اللہ نہیں کر دیا لگاؤ نہیں بیسی میں ان کے پاس پیٹھتا تھا انفرمیشن لینے کے لیے کہ ہمارے ساتھ ہو کے آرہا ہے اب جہاں پر آپ کی جو انڈیسٹریلیست ہونے کا تعلق ہے سپورٹسکورٹس بیسٹرم دی ورلڈ آپ روڈیوز روم فیصل آباد ایک سپورٹ ہوتے ہیں فوٹبال ہماری آپ کو پتا ہی اس کے بارے میں میں کیا مزید اور بولوں تو اب جو صورتحال ہے جو ابھی فیلحال نظر آرہی ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہیں دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے پاکستان کے اندر جو انڈیسٹری کو لوگ سمجھتے ہیں جن کو ایکسپیرنس ہے انڈیسٹری کا جیسے میں ہوں میں اپنی بات ہی کروں اس طرح میرے طرح کے اور بہت لوگ ہیں جن کا چالی چالی سال کا بزنس کا ایکسپیرنس ہے انڈیسٹری ان کو کوئی پوچھتا نہیں اس لئے آج ہمارا یہ حال ہے چونکہ منفیکچنگ کرنا پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر سب سے مشکل کام ہوتا ہے اور منفیکچنگ ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایکسپورٹ میں منفیکچنگ کریں آپ کو منفیکچنگ بہتر ہوگی تو آپ کی ایکسپورٹ بڑے گی ایکسپورٹ بڑے گی تو آپ کو ڈالر آئے گا آپ کو ڈالر آئے گا تو آپ کی سارے لوگوں کو اس کا روزگار ملے گا بالکل ملے انڈیسٹری تو گروہ اس طرح کرتی ہیں ہمارے کیا حال ہو ہے آج کے دن میں دیکھیں اسی بے مچاریو زرہ کرا آج کے دن کو دیکھیں نا آج کے دن کا یہ حال ہے کیا آپ کی ایکسپورٹ کام ہوگی میں وہ فیکٹریہ بند ہو رہی ہے فیکٹریہ بند ہو رہی ہے آپ کے پاس میں اگر کہتی تو میں فیکر بھی لے آتا سپننگ ملے بند ہو رہی ہے ٹیکسٹرل گارمنٹ سے وہ فیکٹیاں بناتے ہیں اب وہ بند ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو روزگار دیں اور ایکسپورٹ بڑھتی وہ ایکسپورٹ بڑھتی وہ دونوں چیزیں فیکٹریوں سے لوگ نکر رہے ہیں لوگ نکار رہے ہیں بچاری کیا کریں ان کے پاس بزنس نہیں ہے ریزن کیا کسی کو کوئی پتا رہی ہے کیا ریزن کیا ریزن یہ ہے کہ پہلے تو آپ کا ڈالر رکھتا نہیں ہے بلکل پتہ ہی کوئی نہیں کہ پرائز کیا دینی ہے پرائز کوٹ کر لیں ساری فیزیبلیٹی آنے اس کے اوپر ہو نہیں ہے بلکل دوسرا اس وقت کیا ہو ہے یہ جو پچھلے دو تین یہ جو گورنمنٹ ہماری باغ رہی ہے پیسوں کے پیچھے یہ کتنے پیسے لوگوں سے لے لیں گے کیوں کوئی ان کو پیسہ دے گا کتنے لے لیں گے جب تک اپنی ہمارے کیا ہوا ہے ہماری ایکسپورٹ کام ہو گئی بلکل ہمارے جو اوورسیز پاکستانی انہوں نے پیسہ کام بے جنہا شروع کر رہی ہے بلکل آپ کو پتہ ہو بلکل پہ وہ بھی تینسز نیچے گئی ہیں وہ نیچے گئی ہیں بلکل وہ ان کی فکر آپ آپ اپسلون اور ہائیستو اچھا اس کی ریزن کیا ہے کچھ کوئی نہیں پوچھتا ریزن کیا ہے بلکل بلکل اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈالر آپ کا آفیشل جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ ہے فرز کر ہے 260 روپے اس کا محبہ ہے آپ کا ڈالر کی ایکچنو ویلیو 260 روپے ہے ٹھیک ہوگا جو بایر سے بندہ بینکے تھروں بیجے گا اس کو آپ دیں گے دو سو اٹھائیس روپے تو جس نے میند مزدوری کر کے پیسہ پاکستان اپنے والدین کے لیے بیجنا ہے وہ بینک میں کیوں بیجے گا وہ کسی کو دے گا وہاں پہ پیسہ دے گا ادھر سے پیسہ لے لے گا تو اس کو دو سو ساٹھ روپے ملیں گے اس کا نقصان ہے وہ کیوں کرے گا تو اس کا مطبل ہے کہ وہ اس نے پیسہ لیگل چینل سے بیجنا بند کر دیا اس لیے کہ اس کو آلموسٹ بارہ پرسنٹ نقصان ہو رہا ہے ٹھیک اکسپورٹر کو یہ نقصان ہو گیا اس لیے اکسپورٹ کام ہو گیا کہ اکسپورٹر کو جب پیسہ ملتا ہے جب وہ مارکیٹ سے چیزیں خریدتا ہے تو وہ دو سو ساٹھ روپ کے ساب سے لوگ اس کو دے رہے ہیں اور جب اکسپورٹر کو وہ پیسہ ملتا ہے تو وہ دو سو اٹھائیس پر مل رہے ہیں تو بارہ پرسنٹ اس کا جب چلا جائے گا تو بارہ پرسنٹ نیٹ پرافٹ بھی نہیں بلکل تو ادھر اس کو اس لیے اکسپورٹر کو لاس ہو گیا اس لیے اکسپورٹ بھی آپ کی کام ہو گئی تو ڈالر کو روکنا بہت نقصان ہے یہ ابھی انہوں نے جو آ کے جی ہم ڈالر کو روک دیں گے سٹریٹ بینٹ کو کہا دیا جی اس کو دو سو پچیس کی رینج میں رکھیں اس کی وجہ سے سارا سارا نقصان ہو گیا یہ جو نئے آئے ہیں ہمارے جو فیڈل ملسٹر آئے ہیں اس نے پہلے بھی ایک دفعہ سے کیا تھا ڈالر کو روکے ایکسپورٹ کا بیڑا گرک کیا تھا دو سو آرٹ سے یہ کہتا تھا تھا ہمیں وہ نیچے لے کے ہوں گا ایکسپورٹ بیٹھ کی جونکہ ایکسپورٹر کو پیسی پورے نہیں مررے تھے اب اس نے دبارہ وہ کیا آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بارہ تیرہ پرسنٹ کا مارکیٹ کا اوپر مارکیٹ کا اور اور اوپیشل بہن کا فرق ہو تو اس پہ کو بات ہی نہیں کرتا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نکسان کیا ہوگا بھئی آپ کا جو اتنی شاٹ فال آگی آپ کسی سے بھی پیسہ مانگے کیوں کوئی دے گا میری بات ہوئی اس سے ایک دفعہ ڈیٹھ سال پہلے اس وقت ہمارے آرمی چیف تھے کامر جوید باجویہ صاحب ان سے میرے میٹنگ دوئی بزنس کے اوپر میری اور میرے بائی کی اس وقت وہ چیمبر کا پریدن تھا موزو کیا تھا سپسپیٹری موزو یہ تھا میں نے تو ان کو کہا کہ یہ پیسہ لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں جب آپ کسی کو جا کے کہیں گے کہ ہمیں کارس دو تو کارس دو ملتا ہے تگڑے بندے کو مارے بندے کو کون پیسہ دیتا ہے جس کو پتہ وہ باپس ہی نہیں ہونا سمپل جی بات یہ ہے بالکل وہ میں کیا تسی کم کچھ بھی نہیں دے ہی کہ وہ اسی بڑے تگڑے ہو گیا وہ ساڑے کو پیسہ بڑا آگیا ساڑی ایکسپورٹ آگیا کچھ بھی نہیں دکھانے کے لئے ہی ایکسپورٹ بہتر ہوڑی شروع ہو گیا اسی کرپشن ختم کارتیتی ہے لیکن ہمیں پیسہ نہیں چاہیے کرز نہیں چاہیے تو بزنس کا یہ حصول ہے کہ بزنس اگر آپ کہیں جی میری دونوں پاکٹیں کھالی ہیں تو مجھے کچھ پیسے دیں اوکے گئے اپنی ہیں یہ تو لے اوڑیں گے یہ تو لے اکتنا سچے گا مارے بندے کو کو لاکھر بیان نہیں دیندہ یہ تو کوئی کڑا واپس ملے تو جب آپ کے پاس یہ پاکٹ میں پیسہ ہو دوسری کھالی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ میں نے اپنے لیے رکھا ہے کچھ تو کمفر دیں اس میں تم ڈالو اور میں تمہیں کما کے یہ دے دوں کمفر دینا پڑتا ہے اور وہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کمفر دیں کی نہیں ہمارے پاس کوئی ایسی کیا میری چینہ ہم ایسی میں بات ہو میں نے سپیچ کی وہاں پہ ایک سو چینہ بیٹھا دوزار چھوڑا اچھا اور بزنسمن کاؤن تھے بہت بڑے بڑے نیچرلی ٹریڈ منیسٹر چینہ بیسی والے نے میٹنگ رکھی تھی وہ میرے دوستے تو میں بھی اس میں گیا ہم پانچ لوگ پاکستان سے اور سو لوگ چینہ سپیچیں ہونی ہیں چینیز ہمارے اوپر چڑے ہیں بات لمبی یہ جو بھی ہم کو بولتی ہیں ان پہ بیسٹر کی بھی سپیچ ہو ہم میں نے کہا میں ہی گل کرانگا وہ نہیں پریشانی بن گئی کہ بیسٹر افیشل فنکشن گورنمنٹ دیکھ رہی ہے پیچھے نون کی گورنمنٹ میں بیٹھا تھا بیلکل وہ نہ گیا ایک گورنمنٹ تے خلاف بول گیا ساڑا بیڑا گر کو جے گا بیلکل بیسٹر کی پوزیشن ایسی ہوگی لیکن بیسٹر نے خر میرا دید لیاز کرتے ہوئے کہ جی آپ دو منٹ کر لے تو میں نے جب آد کی میں نے پینتیس منٹ بار اور کیا بات کی میں نے اپنے پاکستان کو اوپر لے کے گئے پہلے چینی نو لے کے گیا اچھا بڑے سمارٹ لی آپ نے ہند کیا پہلے چینیز کو چڑھایا پھر پاکستان پہلے چینیز کو چڑھایا پھر پاکستان ہمارے اس وقت آپ ہمارے بڑے ہیں بڑے بڑے بانیوں کی طرح ہیں میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھو ہماری جو گورنمنٹ ہے پہلے تو میں نے کہا کہ ہم ہمارا سائز کیا ہے ہم کتنی بڑی کانومی ہے ہماری خود پاکستان ان کو میں نے کہا کہ ہم اس وقت دنیا میں عبادی کے لیے آسے پانچویں نمبر پہ ہیں نمبر ون چینہ، انڈیا، امریکہ، برازیر اور پانچویں نمبر پہ پاکستان ہے میں نے نام لے کے بتایا تو ہم اتنا بڑا ملک ہیں پھر میں نے کہا ایٹمی طاقت کے لیے آسے ہم دنیا میں ساتھویں نمبر پہ ہیں پھر مسلمان ملک کا ہمارے جو ہے اس وقت پچمن یا پچاس اس میں ہم نمبر ون پہ ہیں تو ہم تو بہت بڑے ہیں ہم کوئی چھوٹے تو نہیں ہیں ہم آپ کے پارٹرنر ہیں ہم تو بہت پڑے ہیں پھر میں نے ان کو کہا یہ میں نے باتیں چیف صاحب بھی بتائی ساری ڈیڈھ گھنٹا میری انہوں نے باتیں سنی تو میں نے کہا کہ یہ دیکھے ہماری بیسی آپ کو انوائد کر رہی ہے پاکستان کے لیے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو یہ کہتے ہیں انویسمنٹ کرو بھئی نہ کرو گے تو نقصان کس کے آپ کے ہمارا کیا ہے ہاں ہماری بجلی پوری نہیں ہو رہی ہے میں نے ایک مثال دی لیکن وہ ہم نے بجلی پوری کرنی ہے تب بھی سروائیو کر سکتی ہے ابھی ہمارے پاس پیسے کم ہیں تو میں کہہ نقصان اس میں کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم پانچ سال میں بجلی پوری کر سکتے ہیں چونکہ پیسے کام ہیں اگر آپ نویسمنٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے دو سال میں پوری ہو جائے ہمیں یہ فیدہ ہو گیا کہ ہمیں بجلی مل گی آپ کو یہ فیدہ ہو گیا کہ دو سال بعد آپ کو پرافٹ ملنا شروع ہو گیا تو فیدے میں تو دونوں گار ہیں ملکسان میں تو نہیں تو پاکستانی تو ہمیں بھر ہزارے ہو گئے ہاں پاکستانی وہ بھی خوش ہوئے پھر اس میں کہا آپ یہ دیکھیں کہ سکتا کبھی کوئی یشو نہیں ہے پاکستان، میں کہ ہمارا تھوڑا سا ایریا جس کے اندر یہ پرابلم ہے باقی تو سارا ملک ٹھیک ہے میں کہا اس سے زیادہ آپ کے کچھ ایریا میں پرابلم ہے چینہ کے اندر یہ ہار ملک کی پرابلم ہے چھوٹی موٹی لیکن ہمیں مسلمانوں کی وجہ سے زیادہ لیگیٹیوی پرسید کیا جاتا ہے ہائیلٹ کرتا ہے میڈیا آپ نے یہ بھی بتانا تھا کہ اپنے بل بوتے پر اپنے بل بوتے پر بنا دیا تو میں کہا یہ اچھا میں پھر اور مصال دی میں کہ سکو ٹھیکا کیا مسئلہ ہے ہم گھر سے نکلتے ہیں شام کو بچے کہتے ہیں چینیز ریسٹرون میں جانا ہے اور اگر جیڑا سانو فوڈ میکھا دیندے ہو تسی کھانا ہم گھانا سرفکار دے بلکل اگر سکورٹی دا مسئلہ ہوئے تو پھر وہ کیوں کھانا لیں بلکل میں کہا کوئی سکورٹی کا ایشو نہیں ہے تو میں نے پھر اس طرح کی کھار کافی ہم گے تمام بات کے ساتھ لیکن میں کسی ٹائم چینہ کو پر لے جاتا تھا کبھی پاکستان کو پاکستان کو میں نے ان کو تو کہا کہ یہ جو بیجنگ ائرپورٹ جب آپ نے بنایا تھا تو پاکستان کی ائرلائن تھی جس کے پاس 747 جہاز تھا بلکل آپ کے پاس بھی نہیں تھا بلکل تو ہمارے پریزیڈنٹ ایوب خان نے یہاں پہ میکہل آنا تھا ویزٹ پہ تو اس نے کہا میں تو 747 پہ جانا ہوں تاکہ میں بتاؤں کہ میں بڑے ملک کا پریزیڈنٹ ہوں بلکل چھوٹے کا نہیں تو آپ کے پاس رنوی نہیں تھا تو ہلپ ساری پاکستان نے پاکستان نے پہلے ہلپ کی رنوی آپ کو بنا کے دیا اس کے پاس جہاز نے لینڈ کیا بلکل تو میں کے ہم نے بھی آپ کی بڑی مدد کییا کسی وقت گوڈ پوائنٹ تو وہ پھر بڑے متاثر ہوئے اور پینتیس منٹ بعد یقین کریں کہ میں جائے سپیچ خاتم ہوئی یہ چینہ امبیسٹی انتر دو ہزار چودہ کی بات کر رہا ہوں اور جب تو امبیسٹر اٹھ کے میرے پاس آگیا تھنکیو گا کوئی بھی گورورمنٹ آتی ہے اس کی سب سے پہلی پرولٹی یہ ہوتی ہے ایکسپورٹ بہتر کی جائے کیونکہ ایکسپورٹ ہی ایک ملک کا واحد ہے لیکن میں کہا ہوتا کیا میں کہا ہوتا کیا میں نے تو کہا دیا سیدھا میں کہا میرا چھوٹا شہر ہے وہاں سے نمائندگی نہیں ہے مدلو اس طرح ہمیں بلاتے ہی نہیں ہے لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ میرا شہر ابادی کے لیہاں سے آپ دیکھیں تو ہماری ایکسپورٹ کی فگر دیکھیں تو وہ چھوٹا شہر نہیں ہے تو ہم بارہ سے پندرہ پرسنٹ ہمارا شہر ہے اس وقت بلکل اور ابادی کے لیہاں سے ہم سوا پرسنٹ ہے بلکل ایکسپورٹ میں ہمارا شہر بارہ سے پندرہ پرسنٹ ہے لیکن پاپولیشن ہماری پاکستان میں سوا پرسنٹ ہے اور وہ سوا پرسنٹ کیا کیا اچیف کر رہا ہے میں کیا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے ہمیں کو پوچھتے نہیں وہ ٹریڈر لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں وہ بزنسمن ہم سے بڑے ہیں آپ میں کالمنی میں بہت بڑا شہر ہے ایکسپورٹ میں بہت بڑا شہر ہے وہ ایک ایسا یہاں پہ ایسا طبکہ ہے جو صرف ٹریڈنگ کرتا ہے ان کو پتا ہے پیسے کو دبل کیا کرنا وہ ہر گورنمنٹ میں ان کا اثر سو کتنا ہوتا ہے ہر کے اندر وڑ چھتے ہیں سانو او دیو اچھ جیڑا ہے ان ان ورنلہی زرہ ٹائم لگے لیکن آپ جو کر رہے وہ سسٹینبل موڈل پہ اور وہ لانگ ٹرم میں بہتر ہے میں کہتا ہوں پاکستان کا پرابلم ہی کوئی نہیں پاکستان کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان کے پاس موسیقی فیلال تو آپ نے ایک تونفہ پاکستان کو دیا وہ آپ کے بیٹے ہیں کیونکہ وہ جو نمائندگی کر رہے ہیں بابام کی اپنے ہلکے کی پی پی ٹری ایٹ کی یہ بہت بڑی اچھیگمنٹ ہے کیونکہ ان کی عمر کم ہے اٹھائیس سال کے سر اور اتی کم عمر پہ آپ نے ان کے اوپر بہت زیادہ زمیداریاں دال دیا اب یہ بات آپ کو میری نیگٹیب لگ رہے ہوگی لیکن ادھر کی عوام کے لیے نہیں ان کے ہلکے کی عوام کے لیے فائدے کی بات ہے یہ بہت تف مقابلہ تھا پی ایم ایل این اور پی ٹی کے درمیان پی ٹی سے آپ کے پرانے تعلقات بھی تھے وہ آپ پہ بھروسہ کرتے تھے آپ پہ بھروسہ کرتے تھے اب ایک چیز بتائیے مجھو چادری ساتھ کہ اور پرویش ساب کے ساتھ بلکل اور میں آپ کو بتاؤں میں واحد ایم پی تھا جو بائی کو لے کے آیا میں ٹیگٹ لے کے دی اور لیکشن چیتہ وہ بھی یونگیسٹ بلکل وہ بھی اٹھائیس سال کے دور تو چوری ساب اب سیاں میں ان کو بھی پتا ہے کو میں نے آکے کہ نہ منسٹری چاہیے نہ ڈوائزری چاہیے بلکل میں واحد بندہ کہتے ہیں کیا چاہیے اس کو تو میں کہا سیرو ڈوائلمنٹ چاہیے وہ تو آپ نے دی اور اس پر بڑی سڑکے بھی بنائی آپ نے ڈیلیور کیا اب جب ہم بلکل نئے ہلکے میں گئے جس کے ساتھ ہمارا کوئی تلک نہیں تھا کبھی ہم نے یہاں پر الیکشن نہیں لڑا لوگ واقف نہیں تھے تو ہمارے پرانے ہلکے لوگ وہاں کمپین کے لیے پہنچتے ہیں آپ کی برادریوں سارے پہنچتے ہیں انہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ہلکے میں بھی بہت کام کی جات اور آئیں سب پہنچ گئے سارے پہنچ گئے ہمارے سارے برادریوں سارے پہنچ گئے ہمارے کانیڈیٹ مخالف گجر برادری کا تھا پہلی تفہہ گجروں نے بھی ہمیں بھی بہت دی صحیح جو بات ہے برادری سے بار نکل کے بہت دینا بڑا مشکل تھا انہوں نے بھی دی پھر کیا ہوا کہ وہ تیس دین کی کمپین ہلکہ ہمارا نہیں تھا وہ بڑے پرانے ہیں لیکشن کمیشنر مجودہ نے فون کیا میں آج اب ریکارڈ آپ کو بتاو جو اس وقت لیکشن کمیشنر انہوں نے مجھے مبارک دی انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے ادارے کی بھی ساکھ بال کر دی ماشا اللہ فیر لیکشن کروا کے ہمارے جو ساکھ حراب ہوئی تھی وہ ٹھیک کرنے کہ آپ نے لیکشن ٹھیک لڑا اور آپ وٹوں سے جیتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں تو میرے لئے وہ بڑے پششن کیونکہ آپ کا پہلے بھی پاندرہ ہزار سے جو کم تھا وہ وٹر بیس میں اضافہ نظر ہے فر ایکزامپل گجر بھی آپ کی سایٹ ٹھیک ہے رائیں بھی سارے لوگ ہمارسا یعنی جو مخالف پارٹی کے بھی بیرادری تھی وہ بھی آپ کی سایٹ ٹھیک ہے جو گیل اور آپ میری وہ لیکشن کی ہسٹری دیکھیں میں نے مخالف کینڈیٹ کا نام نہیں لیا مخالف پارٹی کا نام نہیں لیا آپ نے کوئی پوری بات نہیں لیا آپ نے بات کی نہیں جتنی سپیچس ہیں آپ نے بات کی نہیں ہم یہ کریں ہم یہ کریں انہوں نے بات کیا بات کی گئی ہیں میں نے نہیں کیا اور بہت سارے الزامات بھی لگائے گا لیکن میں نے کہا کہ نہیں ان میں اور ہم میں فرق ہے تو میں نے نہیں کیا تو دشمنی تو اور بڑھ گئی ہوگی اسکلیر گئی ہوگی کوئی دشمنی نہیں اس کے بعد بھی ہم گیا شادیوں پر ملنے تھے دشمنی کا دی یہ ایک گیم تھی ایک مند نے جیتنا تھا ایک نے ہارنا تھا اس میں کیا کوئی نہیں میں کبھی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا اللہ کا شکر ہے میرا اور نہیں میرا کوئی دشمن اللہ کی نہیں لیکن کہتے ہیں جتنا انسان کامیاب جائے دشمن بی بڑھتے جاتا نہیں میرا تو اللہ کا فضل ہے کوئی کسی کے ساتھ کوئی کاریشкі ہوئی نونا ہے کوئی کسی پارٹی کا پی پلز پارٹی کوئی کاف میں دیکھوں اب پی ٹی آئی میں ہوں میرا بیٹا پی ٹی آیا ہے بلکل لیکن میرے چھوڑی صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح تعلق ہیں جیسے پچیس سال سے پرانے ہیں ابھی بھی من کو ملک کر آئے ہیں اور اچھے تعلقات ہیں چونکہ پاسٹر سوچ جو ہے وہی بندے کو آگے لے کے جاتی ہیں جب آپ سوچنا شروع کریں گے تو آپ پیچھے جانا شروع ہوں گے پیچھے جائیں پیچھے جائیں آگے نکلنے کے آئے کی راستہ ہیں چھوڑی صاحب آخری سوال آپ سے کروں گی باتیں تو بہت ساری ہیں بات وقت ہی کمی ہے اس لئے آخری سوال یہ کہ آج سے کہہ لیجے چار دہائیوں پہلے رف لے سوچا تھا کہ اتنا کچھ اچیب کریں گے نہیں میں میرے پہ اللہ کا کوئی ایسا کرم ہے کوئی مجھ کے اوپر کوئی دعائیں ہیں پتہ نہیں کس کی ہیں میری والدہ کی ہیں میں تو سوچتے ہی نہیں ہوں تو مجھے بہو چیزیں مل جاتی ہیں اور سب کچھ مل گیا اللہ نے سب کچھ مل گیا اولاد بھی اچھی ہے بزنس بھی ہے عزت بھی ہے اور میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو میں نہیں سوچی تھی ابھی بھی نہیں سوچ ساکتا آج نے سوئیدہ کا لوچیز مل جاندی اس میں تو رب کا فضل ہے اس میں دعائیں تو آپ نے کہا ایک ہے کسمت بھی ہو گئی اور محنت بھی اگر میں کچھ مس کر رہی ہوں تو جاتے جاتے بتایا نہیں جب میں نے وہی بات کہ جب آپ ماشرے کے لیے بہتر سوئیتے ہیں تو اللہ تعالی بھی اس کا حضرت ہم نے ڈیویلمنٹ کی باتیں کی لوگوں سے اب یہ دیکھیں میں چاہتا تو میرا بیٹا آج منسٹر سب سے پہلے بنتا بلکل لیکن میں نے اس کی بجائے پھر اس کو ڈیویلمنٹ لی جب بھی بات ہوتی ہے آج ہمارے جو وہ ایری ہے میں نے الیکشن میں یہ کہا تھا کہ آپ کے کام ختم ہوں گے پیسہ ختم نہیں ہوگا آج اس جگہ پہاں کہ کوئی ہمارے پاس ایسی ڈیویلمنٹ نہیں ہوں اور پہلے بھی آپ نے ڈیویلیوکیا ہے پہلے بھی بات ہے جو دیویلمنٹ پہ کی تھی یہ فیکٹ ہے جو دے سڑکے ہیں ابھی بھی ہم نے اپنے ہلکے میں وہ آپ نے تمام چیزیں ڈیویلیوکیا ہے اب انشاءاللہ ہم نے اپنے شہر کے لئے کام کرنا ہے ہاسپٹل دینا ہے اچھا میں باہر جاتا ہوں میں بھی گیا تھا باہر سارا ٹور آٹھ دن کا کیا ہے میں کہے چلو پاکستان پاکستان ایک پاکستان اس کو بس خوبصورت کرنا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت سارے لیڈرز ہیں بہت سارے بزنسمنیں ہیں ان کے دل میں بھی اتنا ہی پیار آزے پاکستان کے لئے جتنا آپ کے دل میں کسی کو آئے نہ آئے ساراں آئے گا اسی کوئی نہ کوئی رول اس پاکستان لی ضرور کرنا ہے انشاءاللہ اللہ سانا موقع دے گا کسی اس ملکواتی خدمت اور بہتر کرنا ہے ملک دی شیر کی تو کرنا ہے اپنے علاقے کی تو اسی وہ تو آپ نے کر دیا گا وہ تو کام کمپلیٹ ہے میرا گاؤں ہے بہتری ہیں سڑکیں ہیں کالج سکول جو میرا پنا گاؤں ہیں اب شیر کو بہتر کرنا ہے بہتر کرنا ہے جاتے جاتے آپ ہمیں ایک ٹپ دے رہے ہیں کہ اسپطال آنے والے بہت اچھا جی ہم ایک ہسپٹال لے کریں انشاءاللہ تر آپ ناسیالکورٹ میں جس پہ لوگوں کو بلکل فری جو ہے نا وہ ہماری وہ مادل ہے جیسے سندھ کے اندر انڈس ہسپٹال ہے ہو سکتے ہماری ان سے بات ہو جائے ہم ان کو لے کریں تاکہ بلائی کا بھی ساتھ 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 بہترین کام ہوگا ہے بہترین چودری صاحب ہماری اگلے سال ہمارا ہمارا ہے ہمارا ہے پروگرام نیوز چینلوالا وہ بہترین سال ہو گیا مکمل انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ہمرباناں لے pradisplay ہمارے کام رمضان انشاءاللہ بہت 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 شکریہ چودری صاحب نہیں نہیں آپ کا بہت شکریہ بہت کچھ سیکھا بھی جانے بھی یہ بھی جانتا ہے کہ وقت سیٹس آپ آپ پاکی سب سے مختلف کیوں ہے اور پوزیٹیو اپروچ نے آپ کو سندگی میں جہاں مہنچا ہے دعائیں تو موجود ہیں ہر بردار سوال بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور بات کرنے کا موقع ہوگی شکریہ